نمشکار کسان ساتھیوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں بہت ہی بڑیا ہوں گے کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سووین کی پسل میں کھرپت بار نہ سک دبا ڈالتے سمیں کون کون سی سابدانیاں آپ کو رکھنی ہے اگر آپ ہے سابدانیاں نہیں رکھیں گے تو آپ کی سووین کی پسل بھی خراب ہو جائے گی اور آپ کے کھیت سے کھرپت بار بھی نشٹ نہیں ہوگا لگوہ سبھی چیتروں میں سووین کی باؤنی ہو چکی ہے اور سووین کے ہی پسل کے نکلنے کے ساتھ ساتھ کھرپت بار بھی ساتھ ہی نکل رہے ہیں ایسے میں ہمارے کسان بائیوں کو کھرپت باروں کو کنٹرول کرنا بہتی زیادہ جروری ہوتا ہے کسان ساتھیوں کھرپت بار نہ سک دبا سووین کیلئے کون سی سب سے اچھی اور بیسٹ ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں جانکاری دیں گے اس کے لئے آپ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسپرائب ضرور کریے گا اور کسان ایت میں اس ویڈیو کو سوی کسان بائیوں کے ساتھ سہر بھی کریے گا جس سے ان کو بھی یہ ہے جروری جانکاری مل جائے سب سے پہلے جانتے ہیں کسان ساتھیوں سووین کی پسل میں کھرپت بار نہ سک دبا کا استعمال کرنے کا صحیح سمیں کون سا ہوتا ہے جب آپ کی پسل بیس سے پچیس دن کی ہو جائے تو اس سمیں پر سووین کی پسل میں کھرپت بار نہ سک دبا کا اسپرائی کرنا چاہیے اور کھرپت بار جب دو سے پانچ پتی کا ہو تب ہی آپ کو سووین کی پسل میں کھرپت بار نہ سک دبا کا استعمال کرنا چاہیے سووین کی پسل میں چارہ مار دبا کا استعمال کرنے سے پہلے آپ کو یہ سابدانیاں رکھنی چاہیے جب بھی آپ سووین کی پسل میں کھرپت بار نہ سک دبا کا استعمال کریں تو اس میں پہلے دیکھ لیں کہ کون سے پرکار کے کھرپت بار جادہ ہیں چونڑی پتی کے کھرپت بار جادہ ہیں یا پھر سکری پتی کے اسی حساب سے آپ باجار سے دبا لاویں اور زیادہ چھوٹی عبستہ میں بھی آپ کو کربتوار ناسک دبا کا استعمال سوہوین پسل میں نہیں کرنا ہے اگر ہم سوہوین کی پسل جب زیادہ چھوٹی ہوتی ہے پندرہ سے بیس دن کی بیچ کی ہوتی ہے تب ہی کچھ کسان بائی سوہوین کی پسل میں کربتوار ناسک دبا کا استعمال کر دیتی ہیں جس سے ان کی پسل جل جاتی ہے بیٹی بیٹی سی ہو جاتی ہے پیلی پڑ جاتی ہے جس قرآن سے ان کی سوہوین پسل آگے چل کے اچھی گروت نہیں کر پاتی ہے اور اچھا اتفادن بھی نہیں دے پاتی ہے آخر تک بے پسل مری مری سی رہتی ہے تو آپ کو زیادہ چھوٹی عبستہ میں بھی کربتوار ناسک دبا کا استعمال سوہوین پسل میں نہیں کرنا ہے اور زیادہ ہائی ڈوج بھی کربتوار ناسک دبا کا سوہوین پسل کو نہیں دینا ہے اگر زیادہ ہائی ڈوج آپ اگر کربتوار ناسک دبا کا رکھیں گے تو سووین کی پسل کو زیادہ جھٹکہ لگنے کے چانسز رہتے ہیں کئی بار ہمارے کسان بھائی کیا کرتے ہیں دو الگ الگ دباؤں کو ملا کر کے ایک ساتھ اسپریے کر دیتے ہیں جس سے بھی سووین کی پسل خراب ہو جاتی ہے اگر آپ کوئی الگ الگ دبا ملا کر کے خرپت بار نہ سکت دبا ملا کر کے سووین پسل میں اسپریے کر رہے ہیں تو اس کی جانکاری آپ دکاندار یا کرسی بسے سک سے جرور لے لیں اور اس کے علاوہ کسان ساتھیوں آپ دیان رکھئے کہ سووین کی پسل میں پھول آنے سے پہلے پہلے آپ کو خرپت بار نہ سکت دبا کا اسپریے کرنا ہے اگر سووین کی پسل میں پھول آ جاتی ہیں اس کے بعد میں آپ خرپت بار نہ سکت دبا کا اسپریے کریں گے تو اس سے پھول جڑ جائیں گے اور سووین کی پسل کو بہت زیادہ نقصان ہوگا یا پھر آپ سووین کی پسل میں پھول آ گئے ہیں اور اس کے بعد میں کھرپتبار ناسک دوا کا اسپریہ کر رہے ہیں تو کیبل سکری پتی کی کھرپتبار ناسک دوا جو آتی ہے اس کا استعمال کریں چھوڑی پتی کے کھرپتبار پھول آنے کے بعد میں آپ کی سووین پسل سے نشٹ نہیں ہوں گے سووین کی پسل میں جب بھی آپ کھرپتبار ناسک دوا کا اسپریہ کریں تب آپ کی کھیت میں نامی کا ہونا عوشق ہے نامی اچھی ہوگی تب ہی کھرپتبار جڑھ سے نشٹ ہوں گے اور کسان ساتھیوں سو بین ایوہم آپ کی انف حسنوں کے لیے کونسی خربت بار ناسک دوا بیشت ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں جانکاری بتائیں گے اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جلو رکھئے گا چلی پھر ملتے ہیں ایسی فرقار کی ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ اگلی ویڈیو میں نمشکار جنباہد